اسلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری بہنیں امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور الحمدلہ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں آج فرائیڈے کا دن ہے اور اس وقت میں پلاو بنانے کی تیاری کر رہی ہوں پیاز وغیرہ کارٹری اور چاولوں کو بھی میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے اور چاول جو ہم لوگ لیتے ہیں یہاں سے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ دیر بے شک آپ بھگو کے رکھ دیں تو یہ بلکل صحیح بنتے ہیں آپ چاولوں میں پانی زیادہ نہ ڈالیں اگر آپ ایک کلاس چاول لے رہی ہیں تو پانی بھی آپ ڈیڑھ کلاس بس ڈالیں اس سے زیادہ نہ ڈالیں اور اگر تو پورانے چاول ہیں تو پھر تو آپ اس میں ڈبل پانی ڈال سکتے ہیں جیسے دو کلاس چاول تو آپ اس میں چار کلاس یا ساڑھے تین کلاس پانی کا ڈال دیں گے تو وہ آرام سے بن جائیں گے لیکن اگر آپ نئے چاول بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو پانی کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ جب چاول آپ پکنے کے لئے مسالہ وغیرہ بنا کے پانی وغیرہ جب ڈالتی ہیں تب ہی چاولوں کو بگویا کریں پہلے بگو کے مت رکھیں ورنہ وہ بہت زیادہ گل جاتے ہیں تو اس کی یہ ٹپس ہوتی ہیں تو اب تھوڑے سے برطن جمع ہو گئے تھے وہ بھی میں ساتھ ساتھ ہی دو لیتی ہوں جب میں کھانا وغیرہ بناتی ہوں برطنوں کا برنا ڈیر لگ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ ہی کام کر لینے چاہیے اسے کچن بھی صاف رہتا ہے اور آپ کا کھانا بنانے میں بھی آپ کی دلچسپی بنی رہتی ہے ورنہ اتنا میس ہوا ہو کچن میں تو کھانا بنانے کو بھی دل نہیں کرتا ہے تو اس لئے ساتھ ساتھ سارے کام کر لینے چاہیے کچن کی صفائی تو پہلے ہی صبح صبح ہی میں کر لیتی ہوں اب میں چکن دو رہی ہوں اور چکن جو ہے وہ میں دو دفعہ دو لیتی ہوں کیونکہ پہلے دفعہ سارا اس کی جو اوپر لگے وہ نکل آتا ہے اور دوسری دفعہ وہ بلکل فریش ہو جاتا ہے اچھا تو میری کچھ بہنوں نے کہا تھا کہ ہمیں آن لائن ارننگ کے بارے میں بتائیں جیسے کہ میں نے پچھلے ولاغ میں بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ آپ لوگ چینل بنا کے کام کر سکتے ہیں جو گریلو خواتین ہیں ان کے لیے میں نے کچھ ٹپس بتائی تھی تو بہت ساری بہنوں نے کہا کہ ہم چینل سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں ہمیں بتائیں کیسے کام کریں تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں یوٹیوب پہ سرچ میں لکھیں کہ چینل کیسے بنائیں یوٹیوب چینل کیسے بنائیں تو ساری ڈیٹیل آپ کو ایک ایک ورڈ بتایا جائے گا اور ساری ڈیٹیل اتنی زیادہ اس پہ ویڈیوز پڑھی ہوئیں آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اپنا ککنگ کا چینل بنا سکتے ہیں ویلوگنگ کا چینل بنا سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے بنا لیں لیکن میں یہی سیجیسٹ کروں گے کہ آپ ککنگ کی بجائے ویلوگنگ چینل بنائیں کیونکہ آج کل ویلوگنگ کا دورہ اور ویلوگ لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی کیا کیا روٹین ہے آپ کے گھر میں اور کیا کرتے ہیں آپ سارا دن تو وہ ساری روٹین جوتی ہے وہ آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹچ موبائل ہے انڈروائیڈ موبائل ہے تو آپ چھٹ چھٹ سے کلپس لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے گھر میں ہے آپ کے بہن بھائی وہ آپ کے لے سکتا ہے آپ کے کلپس لے سکتا ہے کام کرتے ہوئے یا پھر اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے ہسیبنڈ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں بہت سارے میں نے ایسے کپلز دیکھیں جو مل کے ویلوگنگ کرتے ہیں اور دونوں میہ بیوی کٹھے کام کرتے ہیں اور ان کے چینل ماشاء اللہ بہت ہٹ ہیں بہت ہٹ جا رہے ہیں تو آپ میہ بھی بھی مل کے کام کر سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں پھر بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کے آہستہ آہستہ جو آپ کی ویڈیوز جو ہیں وائرل ہوں گی آہستہ ایسا کام جب بھی آپ کام کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے کامیں بھر کر ڈالے گا تو یہاں پہ میں پلاو جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں سارے مسالے وغیرہ ڈال دی ہیں سب سے پہلے جب پیاز براؤن ہو جاتے ہیں تو میں اس میں چکن شامل کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں لسن ادھر کا پیسٹ اور پھر باقی سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں نمک میرچ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ لائٹس اپلاو میں بناتی ہوں اس میں زیادہ مسالے نہیں ڈالتی تھوڑا سا گرم مسالہ نمک میرچ اور ہری میرچیں تھوڑی سی اور یہ آلو میں اس لیے ڈالتی ہوں کیونکہ بیہا کو آلو بہت پسند ہے تو اس کی وجہ سے میں آلو ڈالنے پڑتے ہیں ویسے تو پلاو میں آلو نہیں ڈالتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن وہ آلو کے بغیر وہ چاول نہیں کھاتی تو اس کی وجہ سے میں ذرا ڈال دیتی ہوں ویسے تو یہ چکن پلاو ہی ہے لیکن یہ ہے کہ آلو اس میں ڈال دی ہیں تو ایسا لگے گا کہ آلو چکن پلاو بن گیا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت مزے کا بنا تھا اور اس کو بہت پسند آیا تھا کیونکہ وہ بہت شکین ہے چاولوں کی اور خاص طور پر ویجیٹیبر آئیس اس کو بہت پسند ہے تو یہاں پہ ایک میری سسٹر نے کہا تھا کہ مجھے شاؤٹ آٹ دینا ہے آپ نے تو سوئیما سعید ویلوگ ہے ان کے چینل کا نام ان کے کمنٹ کو بھی میں نے پن کر دیا ہے تو آپ ان کے چینل پہ جا کے ضرور ان کے ویلوگ دیکھئے گا ماشاءاللہ بہت اچھے ویلوگ بناتی ہیں تو میری بہن آپ خوش ہو جائے میں نے آپ کو شاؤٹ آٹ دے دیا ویسے کہتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ پوچھتی رہتی ہیں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ان کے کسٹنز کے آنسر کر سکوں تو بہت شکریہ جنہوں نے میرا یہ ویلوگ دیکھا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگ میرے گوکنگ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا لنک بائیو میں ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ نے بہت سا خیال رکھئے گا